اسلام علیکم و برکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں زندگی کیا ہے زندگی اللہ کا بہت بڑا انام ہے زندگی بہت خوبصورت ہے زندگی اللہ کی ایسی خوبصورت توفہ ہے جو جب بھی چاہے وہ واپس لے سکتا ہے لیکن ویسے اگر ہم دیکھیں کہ زندگی کے اندر کیا اٹریکٹیو ہے کیا خوبصورت ہے کیا بڑا ہے کیا بہتر ہے یہ پانچ پوائنٹس ہیں زندگی کے بارے میں اور اگر آپ کی زندگی کے اندر یہ پانچ پوائنٹ نہیں ہیں تو وہ زندگی آپ کی نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے تو آپ کی وہ زندگی ہے جو آپ نے پتہ نہیں اپنے انوائرمنٹس سے سیکھ لی ہے اور آپ اس کے تحت ہی گزار رہے ہیں لیکن اللہ نے جو زندگی دی ہے اور اللہ نے جو اتنی بڑی کائلات بنای ہے بسائی ہے اس پر یہ پانچ چیزیں آپ کو ضرور اپنی زندگی کے اندر شامل کر دی چاہیے یہ ہوگی تو زندگی کو چار چال لگ جائیں گے نمبر نامی ہے جی رنما کبر جرنی زندگی میں ایک 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 سفر ہے اس میں مشکلیں بھی ہیں خوشیاں بھی ہیں لام بھی ہیں تکریفیں بھی ہیں بیماری بھی ہیں انجوائیمنٹ بھی ہیں سب کچھ ہے یہ بہت ہی یہ اس سفر کو وہی بیان کر سکتا ہے جس نے یہ سفر برپور طریقے سے سرانجام دیا ہے یعنی زندگی کے اندر وہ گیا ہے انٹلج ہوا ہے زندگی میں انواز ہوا ہے زندگی کو اس میں گزارا ہے دیکھا ہے اس نے بسر کیا ہے زندگی کو اپنے تو یہ وہ خوبصورت سفر ہے کہ جو ایک عجیب و غریب ہے ہر بند کے اپنی ایک کہانی ہے پیسے لوگ کہانیاں لکھتے نہیں ہیں جو لوگ اپنی کہانی لکھتے ہیں یا اپنی کہانی سناتے ہیں ہر ایک ایک کہانی پر ایک خوبصورت ہے اور یہ زندگی کی بدولت ہے اگر کوئی زندگی میں آیا ہے تو وہ اگر اس نے زندگی میں اروار نہیں ہوا جو کہ اس کی ذمہ داریاں ہیں جو کہ اس کی ریسپانسیمیلٹیز ہیں اس کو اس نے بائیسن تریجی سے انجام دینے کی کوشش نہیں کی تو اس نے یہ اور رماکبال سفر کو نہیں سمجھتا کہ کیا ہے تو زندگی ایک رماکبال جارنی ہے نمبر دو یہ ہے کہ ابنٹنس آف اپرچونٹیز زندگی میں مواقعوں کی بھرمار ہے یعنی ابنٹنس ہے بہت آت ہے بہت ہے لیکن جب انسان پیسے پیسے کو ترستا ہے انسان ایک چھوٹی سی کریئر چھوٹی سی زندگی گزار کے مر رہا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے بیماری سے مر رہا ہے بھو کفلات سے مر رہا ہے تو اس پہ افسوس ہوتا ہے افسوس کہ یعنی ایک اللہ نے یہاں پہ اپرچونٹیز کی اپنڈنس دی ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو اس لیول پہ اپگریڈ نہیں کیا ڈیولپ نہیں کیا سو ڈیٹ کہ وہ ان بھرپور مواقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے یہ یہاں ہے انسان کا ڈلمہ ہے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس زندگی میں کتنا بڑا کر جاتے ہیں کہ ان کا نام ٹیکس بک میں آ جاتا ہے لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں وہ دنیا کی ہیروز ہوتے ہیں اسی وقت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قسم پرسی میں بیپسی میں گمراہی میں ظلیل اخوان ہو رہے ہوتے ہیں یہ جو یہ بڑی احران کون بات ہے تو اس کا جو ہم اپنے چینل پروپری ونجن ٹی وی پہ آپ کو بہت ساری ویڈیوز دیتے رہتے ہیں ہم اس کے پر بہت کام بھی کر رہے ہیں اور انشاءالانے والے ٹائم میں اور کام کریں گے کہ جو یہ دنیا یہ زندگی کی جو ابنڈنس ہے ہمارے پاس جو غصت ہے جو ہر چیز کی بہتات ہے جو اللہ کی کرم نوازی یعنی جو سورج کی روشنی ہے یہ جو کرنے ہیں یہ کتنی بڑی نحمت ہے یہ شفاہ کا پائس ہے یہ اپرشنٹیز ہیں چوبیس گھنٹے کسی کے لیے یہ کسی کے لیے کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہیں چوبیس گھنٹے آپ سوچیں کہ یہ ایک زندگی کی خوبصورتی ہے کہ اس کے اندر ابنڈنس ہے لیکن لوگوں کو یہ نظر نہیں آتی کیونکہ لوگ آپ سوئے ہیں اس فریکوینسی سے دیکھ ہی نہیں رہے اس لیبل سے نہیں دیکھ رہے زندگی کو اسی وعی سے ان کو ابنڈنس نظر نہیں آ رہی نمبر ثری یہ ہے زندگی ریلیشنشپ کے ساتھ ہے آپ کی جو ریلیشنس ہیں اس سے ایک زندگی کی خوبصورتی ہے ایک زندگی کے اندر ایک طرح کی زندگی ہے زندگی کے اندر زندگی ہے کیونکہ ریلیشنشپ ہے اللہ اختلاق انسان نہیں رہ سکتا انسان انسانوں کے ساتھ رہتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ کچھ رہتا ہے یہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں ریٹ ریس ہے کیونکہ ہمارے ہاں نائنٹی پرشنڈ لوگ جو ہیں وہ غربت افلاس بیروزگاری جہالت غربت کے ہاتھوں رہ رہے ہیں اور وہ اسی انہی لوگوں کے ساتھ ہی ریلیشنشپ کے اندر رہتے ہیں وہ دس پرشنڈ کے ساتھ ریلیشنشپ نہیں رکھتے دس پرشنڈ کو وہ پسند ہی نہیں کرتے ڈائیجیسٹ ہی نہیں کرتے دس پرشنڈ کو یہ وہ دیکھتے نہیں کہ یہ دس پرشنڈ بھی بڑے خطرہ لوگ ہیں اس لئے وہ نائنٹی پرشنڈ نائنٹی پرشنڈ کے ساتھ رہتے ہیں اور یہ دس پیصد دس پیصد کراتے ہیں یہ دس پیصد کون ہیں جن کے پاس پیسہ ہے ہے جن کے پاس سٹیٹس ہے پوزیشن ہے جن کے پاس مقام و مرتبہ ہے جن کے پاس اللہ کے دیوی نعمتیں بیشمار ہیں یہ نوے پیسے جو لوگ ہیں یہ وہ جو میں نے پچھلا نمبر بتایا تھا کہ ابنڈنس ہے نہیں دیکھ رہے تو اس لیے یہ ایک بہت ہی مڈیا کر زندگی جی رہے ہیں اور اس میں سے اگر وہ دس پرسن میں جو جاتا ہے اس سے قطع تلق کرتے ہیں اس دس پرسن والے کے ساتھ یہ تلق نہیں رکھنا چاہتے اس کی وائی ہے کہ یہ ان کو یہ اس کو ڈائجسٹ نہیں کرتے کہ اس کو حضب ہی نہیں کہہ پاتے کہ کیوں ہم میں سے علاق ہوگے اس دس پرسن کلاس میں جا رہا ہے چلا گیا ہے ٹھیک ہے نا تو ریلیشنشپ آپ کے بہاں ضروری ہے اگر آپ کے ان نوے پرسنس ریلیشنشپ ہوگے تو وہ صحیح ہے لیکن اگر آپ کے دس پرسنس ریلیشنشپ ہوگے تو وہ بھی آپ کی چوائیس ہے ریلیشنشپ میں آپ کی چوائیس ہے کہ آپ کنوں کے ساتھ ریلیشنشپ رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو لائک مینڈڈ پیپل لوگ مل جاتے ہیں یہی زندگی خوبصورتی ہے یہی زندگی کے اندر زندگی کے اندر ایک بڑی زندگی یہ ہے کہ آپ کے اچھے ریلیشنشپ ہوں ہیلتی ریلیشنشپ ہو سو دائٹ کہ آپ زندگی میں آگے پڑے نمبر چار یہ ہے کہ جی لرننگ این گروتھ زندگی کا زندگی گروتھ کا نام ہے جس زندگی میں گروتھ نہیں ہے لرننگ نہیں ہے وہ زندگی مردوں کی جیسی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ لکھتے پڑھتے رہنا چاہیے جو آپ نے لکھا پڑھا تھا وہ اگر آپ اب نہیں پڑھے تو آپ اور جو ایک نئی پڑھا ہوا بندہ آلماس بڑھابر ہیں اگر آپ روز پڑھتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے روز آپ کی ٹرانسفورمیشن ہو رہی ہے ہمیں ٹرانسفورمیشن اگر ہماری روز ہو رہی ہے اور ایک بندے کی ٹرانسفورمیشن نہیں ہو رہی تو دونوں ایک بہت فرق ہے جس کی جو روز پڑھ رہا ہے روز سمجھ رہا ہے روز اپنے آپ کو بہتر کر رہا ہے گرو کر رہا ہے وہ کہاں سے کہاں پہن جائے گا اور دوسرا رکا ہوا ہے وہ نہیں پڑھا نہ وہ گرو کر رہا ہے نہ اس کو اس کا ادراک ہی ہے نہ اس کو یہ پتہ ہی ہے کہ اس کی جو وقت ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے تو زندگی جو ہے وہ گرو کرنے کا اور لن کرنے کا نام ہے زندگی کی خوبصورتی آہ اسی کے اندر ہے کیونکہ زندگی میں نا constant change ہے growth اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم change کا حصہ ہیں learn اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم change کا حصہ ہیں اور اگر ہم نہیں کر رہے تو ہم پیچھے آہ گوسیدہ ہو رہے ہیں بھٹے پرانے ہو رہے ہیں ہم آہ جو ہے نا آہ ہم آہ زمانے کے ساتھ نہیں چل رہے زمانے کے ساتھ چلنا بھی ہے ضروری ہے اس کی وجہ یہ کہ زمانہ ہر زمانہ اپنے حساب سے بہترین ہوتا ہے ہمیں اپنے آپ کو اس کے لئے eligible کرنا ہوتا ہے نمبر پانچ success and happiness میں عرض کر رہا تھا کہ دس ویسل لوگ جو ہے وہ success اور happiness کے ساتھ ہے زندگی میں کیونکہ انہوں نے یہ جو خوشی ہے create کی ہے یہ بات یاد رکھیں زندگی میں اگر آپ خوش زندگی جینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو خوشی create کرنا آنا چاہیے خوشی آپ کو سیکھیں کہ خوش کیسے رہنا ہے یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا کچھ بھی ہے سیکھنا ہے اگر آپ کو پیسہ کمانا تو آپ کو سیکھنا ہوگا کہ پیسہ کیسے مانے خوش رہنا ہے تو آپ کو سیکھنا ہوگا کہ خوش کیسے رہنا ہے relationship اچھے کرنے تو آپ کو سیکھنا ہوگا کہ relationship کیسے اچھے کرنے ہے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کو سیکھنا ہوگا تو خوشی سیکھنے کی چیز ہے اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ اس کو گوگل کریں یوٹیوب پہ جائے کہ خوشی ہے کیا آپ کے ذریعے میں سوال آنے چاہیے تو زندگی جو ہے وہ سکسیس اور ہیپینس کے ساتھ جو ہے وہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے وہ زندگی بھرپور ہو جاتی ہے وہ زندگی صحیح معنی میں شکر گزاری ہی پہلی زندگی ہو جاتی ہے جبکہ آپ خوشحال ہیں خوش ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ میں احس کیا نا کہ وہ مر رہے ہیں مشکل میں ہیں بیماری میں ہیں بیروزگاری میں ہیں جہالت میں ہیں برے صورتحال کے اندر ہیں وہ ان کا بات نہیں چلتا وہ انہوں نے ان کا وقت ضائع ہو گیا ان کی کمپنی ٹھیک نہیں ہے ان کا بہار ان کو نہیں اجاز دیتا تھا آج جس جگہ پہنچ گئے ہیں وہ کوئنٹ آف نو ریٹن پہ پہنچ گئے ہیں اب وہاں سے کیسے چینج کریں اور ہم انشاءاللہ طرح پروپری ویژن ڈی وی پہ اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بلنے زندگی کی حقیقتوں کو سمجھیں اور آپ کے سامنے لے کے آئے سوڈیٹ کے آپ اس طرف سوچنے کی کوشش کریں کئی لوگ بہت زبردست ان سے مزا آتا ہے جب ہمارے ملکل آگات ہوتی ہیں وہ ان چیزوں میں بہت کام کرتے ہیں اور وہ ہمارے نائک مائنڈڈ ہیں آپ سوچیں ان کے ساتھ کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ جو ایک آپ سوچیں ان کے جو سوچ کا رشتہ ہے ان کے ساتھ جو ایک گروز اور ہیپینس کا رشتہ ہے ان کے ساتھ جو ایک ایک آپ سمجھیں جو کامن گولز کا رشتہ ہے وہ بہت شامدار ہے اور اس کو ہم بہتر کرنے کی دیئے ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ اور کیسے اس کو بہتر کریں تو زندگی ایک سفر ہے اس کو اگر آپ نے اچھی طرح گزارا ہے اس سفر سے گزرے ہیں تو آپ کے ساتھ پاس بہت سارے باقیات ہوں گے آپ کو بہت ساری سکس سٹوریز ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں بہت اٹریکشن ہوگی لوگ آپ سے بات کرتے ہوں گے لوگ آپ سے مل کے نئی انرڈی اور موٹیویشن بکٹتے ہوں گے پر آپ ٹین ٹیوی دیکھنے کا بہت سکتے ہیں